بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں now lesson number two ms word ہم ms word کر رہے تھے اس کے ہم نے کچھ icon کر لیے تھے now here is insert insert the picture بچوں اس میں آپ insert کریں گے picture کو insert پر جائیں گے اسے click کریں گے picture کا ایک icon نظر آئے گا picture کو click کریں گے تو insert picture from file آپ کسی بھی file سے اپنی کوئی بھی picture insert کر سکتے ہیں اور یہاں پر ms word میں اس picture کو آپ لا سکتے ہیں اس کے بعد page setup page setup آپ نے جو page ابھی آپ بنا رہے ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس page کو اگر آپ set کرنا چاہتے ہیں اس کا margin اس کا size left right جو بھی آپ اس کو margin اس کا set کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو lines ہیں یا page ہے وہ کس طرح سے ہو سارے چیزیں یہاں پر available ہوں گی اس میں آپ page layout پر جائیں گے layout پر آپ پر آپ کے پاس یہ margin orientation size اور column اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے icons آ جائیں گے page setup میں margin margin میں آپ top left اٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے top پر کتنی spacing رکھنی ہے left سے کتنا right پر کتنا تو یہ ساری چیزیں آپ page setup میں جا کر کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو دکھایا ہے پورٹریٹ یا لینڈسکیپ پیج جو ہے وہ vertical ہو یا horizontal ہو لینڈسکیپ ہو تو کس طرح سے آپ نے اپنے page کو رکھنا ہے تو یہاں پر آپ page setting کریں گے اور یہاں پر multiple pages ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ دکھا سکتے ہیں یہ سارے اس میں آپ کو page setup میں دکھایا گیا ہے اسی طرح paper paper کی width کیا ہو paper کی height کیا ہو paper کون سا ہو جو normal ہم photo state والا page use کرتے ہیں یہ a4 size ہوتا ہے اور اگر بڑے ہمارے پاس writing ہے ہم legal page بھی use کر سکتے ہیں اس کا size تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے normal page سے جو ہم use کرتے ہیں letter size یا a4 size اور اسی طرح جو legal ہوتا ہے وہ ان دونوں سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے size میں تو یہاں پر ہم اپنے page کو set کر سکتے ہیں اسی طرح layout کہ page کا layout کس طرح سے ہو اس پر header اور footer header وہی جو اوپر top پر heading ہوگی جو ہر page پر آجئے گی اسی طرح footer ہے جو ہر page پر آئے گا نیچے reference تو یہاں سے آپ layout setup page setup میں layout کو بھی set کر سکتے ہیں bullet and numbers یہاں پر top پر آپ جائیں گے اس میں format میں bullet and numbers bullets اور numbers numbers میں آپ numbering دے سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے پاس کچھ documents جو ہے وہ points کی form میں ہیں تو points کی form میں آپ ان کو numbers اور bullets دے سکتے ہیں numbering میں سارے آپ کے پاس numbers ہوں گے one two three and so on different a b c اس سارے numbers کی form میں اور bullets کی form میں آپ کے پاس یہ bullets کچھ اس طرح کے سامنے آ جائے گا آپ اس کو click کریں گے اور جو آپ کے پاس points ہیں وہ bullets میں یا numbers میں change ہو جائیں گے border and shading border and shading border page border ہوگا اور آپ کے پاس sentence یا paragraph border بھی ہوگا آپ دونوں چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے page border دینا ہے تو آپ کے page کے پورے page پر ایک border آ جائے گا page کے سائدوں پر ایک line border جو آپ کے print میں بھی شامل ہوگی اور document میں بھی اسی طرح اگر آپ نے text کو border دینا ہے تو آپ کے پاس text border بھی آ جائے گا وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح find اور replace کوئی بھی word آپ نے search کرنا ہے تو searching کے لیے اگر آپ documents 8-10 افوں کا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے اور آپ نے کوئی word search کرنا ہے تو آپ control F press کریں گے وہ آپ کو find کر کے دے گا for example وہاں پر اگر کہیں adeel لکھا ہوا ہے تو وہ adeel کو find کرنے کے لیے آپ control F press کریں گے یا یہاں پر main menu میں find options آپ edit میں find پر جائیں گے find پر جا کر آپ اس پہ word لکھیں گے اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طرح find کے ساتھ replace ہے replace میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس نام کو کسی اور نام سے change کرنا چاہتے ہیں for example یہاں adeel ہے adeel کو میں adeel کی جگہ adeel منظور تو adeel کو یا رحیل سے change کرنا چاہتا ہوں کسی بھی نام کو abc کو xyz سے change کرنا چاہتا ہوں تو جو اگر اس میں پہلے سے موجود abc ہے اور میں اس کو xyz سے replace کرنا چاہتا ہوں تو میں replace with لکھوں گا اور اس سے جتنے بھی اس میں جہاں پر بھی abc لکھا ہوگا وہ xyz میں replace ہو جائے گا اسی طرح go to ہے third option go to کہ اگر ہم direct کسی line پر کسی statement پر کسی word پر کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں تو go to پر جائیں گے go to میں word لکھیں گے وہ direct اس line پر اس page پر اور اس sentence پر چلا جائے گا insert table in file table ہمارے پاس اگر ہم کوئی بھی ہمارے پاس documents table form میں روز اور column کی form میں ہے اور ہم روز اور column کی form میں اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر insert table کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے جس طرح سے اگر ایک data ہے serial number name ہے father name cn ic telephone number یہ چار column ہے اس کو row wise 10 rows ہیں تو ہم اس کو یہاں سے insert insert میں table table میں ہم جا کر اس کو draw کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمیں rows چاہیے جتنے بھی ہمیں column چاہیے ہم ms word میں بھی table draw کر سکتے ہیں یہ rows اور column کی form میں ہوگا یہ table properties ہیں کہ کس طرح سے آپ نے table دینا ہے یہ row column کتنے rows کتنے columns اور cell کتنے cell ہم insert بھی کر سکتے ہیں ہم نے ایک row بڑھانی ہے تو ہم اسی پر ہی left click کریں گے اور وہاں سے ہم insert پھر one row add کر سکتے ہیں اس میں اور one row delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس main چیزیں تھیں جس سے آپ ms word کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے documents کو prepare کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ کیز ہیں جس سے ہم use کر کے ms word کو آسان کر سکتے ہیں جس طرح کنٹرول او اگر ہم پریس کرتے ہیں تو کنٹرول سکس پوائنٹ سپیسنگ بھی کنٹرول اے سے جتنا بھی ہمارے پاس پیج پر جو بھی کنٹیکسٹ جتنا بھی ٹیکسٹ لکھا ہوئے وہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا کنٹرول اے سلیکٹ آل تمام سنٹینس کو تمام سلیکٹ کرنے کے لئے کنٹرول بی ہمارے پاس جو بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہو اس کو بول کرنے کے لئے کنٹرول بی کپی کرنے کے لئے کنٹرول سی کنٹرول ڈی اوپن دی فونٹ ہم اسے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس فونٹ والا آئیکن اوپن ہو جاتا ہے کنٹرول لیف سے ہم کوئی بھی چیز فائنڈ کر سکتے ہیں کنٹرول آئی سے ہم اپنے ورڈز کو اٹیلی کر سکتے ہیں کنٹرول جے سے اپنے پیرگراف کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کنٹرول کے یہ ہائپر لنک کے لئے یوز ہوتا ہے کہ ہم کسی اور فائل کو نیٹ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں نیٹ سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول آئی لائن دی لائن اور سیلیکٹ ٹیکسٹ لیف ٹو رائٹ ہم اگر اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول ایم اپنے پیرگراف کو مینیمائز یا ہم اس کو مول کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول این اگر ہم کوئی نیو فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول اوپن دی ڈائیلوگ باکس جہاں پر ہم پہلے سے موجود فائل کو اٹھانا چاہ رہے ہیں کنٹرول پی کو پرنٹ کے لیے کنٹرول آر کسی بھی سنڈنس کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کنٹرول ایس ڈاکومنٹ کو سیف کرنے کے لیے کنٹرول ٹی کریٹ اینگ انٹ کنٹرول یو ورڈز کو انڈر لائن کرنے کے لیے کنٹرول و جو آپ نے پہلے کاپی کیا اس کو پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول و کلوز دا کرنی اوپن ڈاکومنٹ کنٹرول ایکس کسی بھی چیز کو کٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے کنٹرول و کنٹرول و ریڈو جب آپ نے کچھ لکھا اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اور واپس لانا چاہتے ہیں تو ریڈو کریں کنٹرول و کنٹرول ز انڈو کریں کہ آپ نے پہلے ایک اپلیکیشن لکھی اور پھر ڈیلیٹ کر دی اب آپ واپس لانا چاہتے ہیں پوری اپلیکیشن لکھنے کی بجائے آپ کنٹرول ز کریں گے تو وہ واپس آ جائے گی تو اس طرح سے ہم یہ کیز بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے ایمیس ورڈ کو اور آسانی سے اس میں ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں امید ہے بچو